کتاب الشفاع سے آج کا خاص وظیفہ رنج و غم سے نجات کا وظیفہ بعض اوقات ہمارے ویورز و لسنہ اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں اور ایسے معاملات پیش آتے ہیں کوئی ایسا صدمہ یا تکلیف پہنچی ہوتی ہے جس وجہ سے رنج اور غم اور دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے رنج و غم سے نجات کا وظیفہ خاص وظیفہ سماعت کیجئے جو شخص صبح سورج نکلنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد سورج نکلنے کے فوری بعد جو شخص صبح سورج نکلنے کے فوری بعد سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وارثو یا وارثو یا وارثو اس کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم ہر علم سے ہر رنج سے نجات عطا فرما دیتا ہے دوبارہ سماعت کر لیجئے دکھ در تکلیف و رنج و غم آلام سے نجات کا خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکیہ وارث ہو اور حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہر ایک کا وارث ہے اور جو اللہ ہی کو اپنا وارث حقیقی معنوں میں سمجھ لے اور بنا لے پھر اسے دنیا کے غم پریشانیاں معاملات اس کے لئے پھر وہ کوئی معنی نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے تو جو شخص صبح سورج نکلنے کے طلوع افتاب کے فوراً بعد سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا وارثو اس کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم و علم سے نجات اتا فرما دیتا ہے انشاءاللہ اور سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ اپنی دعا میں یا وارثو یہ کہہ کر دعا مانگا کرتے تھے یعنی دعا میں اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرتے اور ان اللہ کی بارگاہ ملتے جا کرتے مخاطب کرتے تو یا وارثو کہہ کر مخاطب کرتے تو بالکل دعا میں بھی یا وارثو یا وارثو پڑھ سکتے ہیں وظیفے میں بھی پڑھیں اس کے علاوہ بھی اس وقت کے علاوہ بھی کسرت سے آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک و مولا ہے ہمارا حقیق کی وارث ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو اپنا وارث بنا لیتا ہے پھر اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اس کو اپنے اراد و وظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ اقربار اشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلدار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفا کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے ہمیں آسانی بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین